اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بنانا تکھاؤں گا ریبکس کیو تو سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کچھ موو سیکھنے ہوں گے سب سے پہلے تو ہوتا ہے آر یو آر یو کا مطلب کہ آر اپ اور ایک اور ہوتا ہے آر آر ڈی آر ڈی کا مطلب آر ڈاؤن پھر اس کا لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں اپنے لیفٹ ہینڈ کی سائیڈ پہ اس کو لیو کو کہتے ہیں ل اپ اور ل ڈاؤن ل ڈی کا مطلب ہوتا ہے ل ڈاؤن اور اس سے اگلا ہوتا ہے یو 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 رائٹ یو رائٹ کا مطلب یو کو رائٹ کی طرف موڑنا اور یو لیفٹ کو اپنے لیفٹ ہینڈ کی طرف یو لیفٹ کی طرف موڑ دینا اور اس کے پاس ہوتا ہے ایف فرانٹ یہ فرانٹ اس کو پہلا ہوتا ہے ایف سی فرانٹ کو کلوک وائز اور دوسرا ہوتا ہے ایف اے فرانٹ کو انٹی کلوک وائز اور اگلا ہوتا ہے ڈ ڈ آر ڈ کو رائٹ کی طرف موڑنا اور اگلا ہوتا ہے ڈ ایل ڈ کو لیفٹ کی طرف موڑنا اور اب ہم لوگ اپنا سب سے پہلے فسٹ لیئر سالف کریں گے یہ اوپر والا حصہ اور یہ اس کی فسٹ لائن سب سے پہلے تو ہم نے پلس بنا لینا ہے کمپلیٹ اب میں اس کو خراب کروں گا اور پھر بنائیں گے اب ہم نے یہ دیکھیں ہمارا پورا مکمل طریقے پر ریبکس کیو خراب ہو چکا ہے اب ہم نے میں تو آپ گرین سائٹ چوز کروں گا تو آپ نے جون سے بھی چوز کرنی آپ کا اگر آپ نے میرے ساتھ بنانے تو آپ بھی گرین سائٹ چوز کر لیں سب سے پہلے تو ہم نے پلاس بنانے اور پلاس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کے درمیان والے حصے چاہیے تو یہ آپ نے سب سے پہلے ان سائٹ پر دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی پیس مل رہا ہے یہ دیکھیں مجھے یہ والا پیس مل گیا اس کو میں ایسے کر کے اوپر کی طرف موڑ دوں گا تو یہ دیکھیں یہ ایسے ییلو گرین اور ییلو پیس تھا اور نیچے بھی ییلو تھا تو وہ دونوں آپس میں میچ ہو گئے اب اگلا پیس ہم نے گھوننا ہے ایک یہ یہاں پہ ہے تو ہم نے اس کو بھی اوپر کرنا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ گرین اور اورنج ہے اور ہمیں اس کی جگہ پہ چاہیے گرین اور ریڈ تو اس کو ہم گرین اور اورنج کی جگہ پر لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب گرین اور اورنج اور گرین اور ییلو ہو گیا ہے اور اب ہمیں چاہیے ہے اس کے لیے گرین اور وائٹ گرین اور وائٹ پیس یہ دیکھیں ہی میرا یہ ریبک سکلوب کی آیا سہیڈ پہ گرین اور وائٹ پیس مل گیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اگر یہ دیکھیں یہ نیچے وائٹ پہ ہم نے اس کے اوپر لانا ہے تو پھر اس کے ہے اب ہماری ہے اور ایک پیس ملے گا یہاں پہ سکا ہوں ہے اس کو آپ پیس ملے گا یہاں پہ رہے گیا اور ملے گا اسے ہم نے اسی طریقے سے ایسے کر کے اوپر لے آنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری اب یہ دیکھیں پورا پلس بن چکا ہے آپ کو سائٹ کے ابھی کورنر سے کوئی مطلب نہیں ہے بس آپ نے بیچ والا پلس بنانا ہے اور اس کے لیے جو ان سے دو نیچے والے حصے ہیں ان دونوں کو میچ رکھنا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ دونوں ریڈ ہیں یہ دونوں یہ دونوں وائٹ ہیں یہ دونوں اورنج ہیں یہ دونوں یلو ہیں اب ہم نے بنانا ہے اس کے سائٹ کے کورنرز اور کورنرز بنانے کے لیے ہم لوگوں نے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کون سا ہے اس ادھر لگے گا گرین اورنج اور وائٹ پیس تو ہم نے گرین اورنج اور وائٹ پیس دوننا ہے یہ رہا گرین اورنج اور وائٹ پیس تو سب سے پہلے اگر ہمارا پیس ہمارے بلکل اس کے نیچے ہے تو ہم نے اس کو اس طرف موڑنا ہے اس کو نیچے لانا ہے اس کو اس سائٹ پر موڑنا ہے اور اس کو اوپر کی طرف کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہمارے یہ دونوں سے کورنرز ہیں یہ دونوں میچ ہو گئے ہیں اور اوپر والا گرین اور یہ گرین بھی میچ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ایک کورنر ہے یہ لیکن یہ میچنگ نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو باہر نکال دیں گے اور اس کی جگہ اس کا میچنگ پیس لائیں گے تو اس کی جگہ ہمیں پیس چاہیے گرین اورنج اینڈ یلو گیرہ گرین اورنج اینڈ یلو تو ہم اس کو پھر سے اس جگہ پر لے کے جائیں گے پھر سے اس کو ادھر کریں گے اس کو نیچے لائیں گے اس کو ادھر کریں گے اور اس کو واپس سے اوپر کر دیں گے اور یہ دیکھیں اب ہمارا یہ پیس بھی میچ ہو چکا ہے تو اب ہم نے ایک اور ایسا پیس دوننا ہے گرین ییلو اینڈ ریڈ تو یہ دیکھیں ہمارا یہ رہا گرین ییلو ریڈ اس کو بھی ہم لوگ ادھر لائیں گے انہیں کہ یہ نیچے ہے تو ہم لوگ جس طرف ہم نے اس کو لگانا ہے اس طرف لے کے جائیں گے اس والے پیس کو نیچے لائیں گے اور پیچھے سے ایک دفعہ لیفٹ گما دیں گے گئے اور لیفٹ گماع دیں گے اور اس کے پاس اس پر بھارے والاوٹ پچیاب ہمارا یہ پاند لگا تو همارا پس ہ忙یے میں ہمارا کی اضافت ہے hiے تو سب سے پہلے آپ نے اس stock کو اس طرف مورد ہے اس کے بعد اس پس Single نیچے اور اسی پاہ اس پہ تاغنت مرد ہے اور اسکو کوٹں دیئے دیکھیں مارا یہ پیسم ملیاں اور یہ دیکھیں ہے یہ یہ گرین اس وائٹ اور امر LIWIGHT شرور گ Chun ریڈ اور لیکن یہ ان کی ملیاں نہاتی تو ہم جانی نے ان کو list لے گا جانا ہے اس کو واپس سے یہ دیکھیں 5 ڑا ریسا ہے آپ thirty لیفٹ کے طرف مورنا ہے اور اوپر کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ادھر آگیا ہیں ہمارا پیس ادھر آیا حکم ہے لیفٹ کی طرف مورنا ہے پیس کو پرنیز کنا ف Vander اگر کو اس پوری الیام ہماری سругоی وائٹ اینٹر ریڈ اینٹر آ responsabil اپنی زیادہ پورا ریڈ اینٹر ریڈ واپورا روس اوریڈ اینٹر ریڈ ніفٹ پورا ہم سب ریڈ اینٹر ریڈ واپورا ریڈ Wah یہtable یہ اورنج اور یہ وایٹ یہ پوری لائن میچنگ ہوننی چاہیے تو سٹارٹ رہتی ہیں سب سے پہر تو آپ نے دیکھنا ہے جیسی یہ دیکھیں اورنج اور ان سے میں چینہ اس کے نیچے آپ نے دیکھنا ہے کون سا کلر ہے اورنج یلو دیکھنے دیکھنا ہے کہ کس سیڈ پہ ہے آگر لیفت سائیڈ پہ ہیں تو آپ نے اس کو رائت کی ضرورت ملوجانا ہے پھر لیفٹ سائیڈ والے اس کو نیچے لانا ہے اور پھر اس کو لیفٹ کی طرف موڑ دینا ہے اس کو اوپر کرنا ہے اور پھر اس کو یلو کی طرف ٹرن کر لینا ہے اور پھر اس کو اسی طرف موڑنا ہے اس کو نیچے لانا ہے اور اس کو واپس سے صحیح کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ ہمارا یہ جن سا پیس تھا یہ جڑ چکا ہے کیے اب ہم نے یہ دیکھیں یہ یلو کے ساتھ نیچے یلو میچ ہےی نے کیا نیچے بلو کلر لیکن ہم لوگ بلو کلر نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارا ایدر بلو کلر نہ یا بلو کلر نیچے is تو ہم لوگ کوئی اور کلر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ منزل پیس ہے تو ہم لوگ اس کو میچ کر دیتے ہیں اور منزل پیس ہے اس کے نیچے ہے Experience Dharm strength Di brief ہے تو رائٹ تو رائٹ کی طرف ہے تو ہم لوگوں نے اس کو لیفٹ کی طرف موڑ دینا ہے اور اس اس رائٹ والی سائرڈ کو نیچے لانا ہے اور پھر اس کو رائٹ کی طرف ٹان کردینا ہے اور پھر اس کو ویسے ساتھ بھی کر کے چیز کھر اٹھا ڈا ہے تو ہمارا یہ پ اس نے بھی بن چکے اس کو لیفٹ کی طرف موڑ کے اور اس کو واپس سے سیٹ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ہماری اوپر والی بھی کسی نہیں سوال خراب ہوئی اور گیت سائیڈ بارا پیس بھی بن چکا ہے اب ہمارا یہ لاسٹ کورنر ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں ریڈ اور وائٹ پیس جائیے تو ہمیں ریڈ اور وائٹ پیس تو نہیں مل رہا تو ہم لوگ ایک دفعہ ایسے ہی وہ خراب دوبارہ سے کرتے ہیں یہی والی چیز کیونکہ میرا وہ بلوک ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس آ چکا ہے وائٹ پیس کے نیچے ہے ریڈ اور ریڈ ہے ہماری ریڈ کی طرف تو ہم نے اس کو دوبارہ سے ملنا ہے لیفٹ کی طرف اس پیس کو نیچے لانا ہے اس پیس کو اس طرف کرنا ہے اس پیس کو واپس سے اوپر کر دینا ہے اس پیس کو ریڈ کی طرف ملنا ہے اس پیس کو نیچے لانا ہے اس پیس کو لیفٹ کی طرف ملنا ہے اور اس کو اوپر کر دینا ہے اور آپ دیکھیں ہماری کمپلیٹلی سیکنڈ لیئر بھی سولف ہو چکی ہے اب ہم نے تھارڈ لیئر سولف کرنی ہے تو ہم لوگوں نے اب اس کو کیوک کو اپوزٹ سائیڈ سے پکڑنے ہے جیسے گرین کو اپوزٹ ہے بلو تو ہم نے اب اس کو بلو سائیڈ سے پکڑ لینا ہے اب یہ والی سائیڈ سے نہیں پڑ کرنا اب ہم نے ادھر بھی وہی سیم میتھڈ کرنا ہے ادھر بھی ہم نے پلس بنانا ہے تو ہم نے اب پرانا والے میتھڈ سے ادھر پلس نہیں بنانا ادھر میں ابھی آپ کو ایک الگولتھم بتاؤں گا آپ نے وہ الگولتھم لگانا ہے اس سے آپ کو ادھر ایک ال مل جائے گا اس type کا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے front کو clockwise پھر آپ نے کرنا ہے r کو up اس کے بعد آپ نے کرنا ہے u کو left اس کے بعد آپ نے کرنا ہے r down اس کے بعد آپ نے کرنا ہے u right اور پھر آپ نے کرنا ہے f کو anti clockwise اور یہ دیکھیں اب آپ کو وہی والا ال مل گیا اس کو آپ نے اس shape میں پکڑنا ہے کہ آپ کا ایسے کر کے ایسے ایل بن رہا ہو پھر آپ نے یہی ایل گولز ہم لگانا ہے ایف کلوک وائز آر اپ یو لیفٹ آر ڈاؤن یو رائٹ اور پھر ہم نے کر دینا ہے ایف کو انٹی کلوک وائز اب ہمیں ایک لائن مل گئی ہے ہولیس انٹر لائن اب ہم نے اس کو اس شیپ میں کر کے پکڑنا ہے اور اس شیپ میں پھر سے ہم نے وہی ایل گولز ہم لگانا ہے ایف کو کلوک وائز آر اپ یو لیفٹ آر ڈاؤن یو رائٹ اور پھر سے کر دینا ہے فرنڈ کو انٹی کلوک وائز اور یہ دیکھیں اب ہمیں ایک پلاس مل گیا ابھی آپ کو ان کارنر سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ ان کو بھی سولف کریں گے اب دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ کلرز میچ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ کلر بھی نہیں میچ کر رہا تو آپ اس یلو کو یلو کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں تو ہمارا کوئی بھی کلر نہیں میچ کر رہا تو ہم لوگیں ایک اور لگاتے ہیں اب میں جون صاحب کو لگاتے ہیں آپ نے وہ لگانا ہے اب یہ ہمارے چاروں کارنر خراب ہیں تو ہم کوئی بھی پکڑ سکتے ہیں یا آپ کی کوئی بھی مرضی ہے تو ہم نے اب لگانا ہے آر اپ یو لیفٹ ٹو ٹائمز آر ڈاؤن یو رائٹ آر اپ یو رائٹ اور آر ڈاؤن اس سے دیکھیں ہمارا کوئی کارنر صحیح ہو جائے گا ہم لوگ اس کو موو کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو آپس میں میچنگ ہو گئے ہیں اب آپ نے اس طریقے سے پکڑنا ہے کہ آپ کا ایک خراب والا اور ایک خراب والا آپ کے بالکل سامنے ہو اور ایک خراب والا آپ کے رائٹ میں ہونا چاہیے تو پھر آپ نے یہی ایل گولتھم لگا دینا ہے آر اپ یو لیفٹ ٹو ٹائمز آر ڈاؤن یو رائٹ آر اپ یو رائٹ اور آر ڈاؤن اس سے دیکھیں آپ ایک دفعہ جب اپنے کیوب کو رائٹ کی طرف موو کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں آپ کے یہ دیکھیں بلو اورنج بلو وائٹ بلو ریڈ اور بلو ییلو یہ سارے کورنرز میچ ہو گئے ہیں اب آپ نے ان کے یہ کورنرز کو سیٹ کرنا ہے تو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ میچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے بلو وائٹ اینڈ ریڈ اور یہ ہے بلو وائٹ اینڈ اورنج یہ ہے بلو بلو ریڈ اور ییلو اور یہ ہے بلو یلو اور اورنج اور یہ ہے بلو یلو اورنج اور یہ ہے بلو ریڈ یلو اور یہ والا ہے بلو اورنج وائٹ اور یہ ہے بلو وائٹ ریڈ تو ہمارے چاروں کی چاروں خراب ہے تو ہم لوگ کوئی بھی سائٹ سے پکڑ سکتے ہیں تو ہم لوگ ابھی میں آپ کو ایک الگولزم اور بتاؤں گا آپ نے وہی والے الگولزم لگانے ال ال Up U Left R Up اس سے آپ دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی کورنر صحیح ہو جائے گا یا اگر نہیں ہوا تو آپ نے دوبارہ لگانا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے یہ والا یہ والا خراب ہے یہ والا یہ دیکھیں بلو ییلو اور اورنج اور یہ بھی بلو ییلو اورنج آپ نے اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کا یہ سیدھا لائن وائز لگا ہونا چاہیے یہ ابھی ہم لوگ لاس لیئر میں الگولتھم لگائیں گے ابھی آپ کو صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کلرز یہ تینوں سیم ہونے چاہیے اور ادھر ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ والا خراب ہے اور یہ والا یہ والا بھی خراب ہے اب آپ نے اپنے صحیح والے کورنر کو پکڑ لینا ہے یہ دیکھیں یہ بلو ییلو اور اورنج اور یہ بھی بلو ییلو اور اورنج کیے ہو ایک بلو یو وائٹ ڈنج اور یہ دیکھیں یہ والا پہلے سیم ہوگیا اور یہ والا بھین ڈیپ پہلے سیم عید آگے ہیں اب میں آپ کو ایک اور ایک اور گولتھم بتانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں تو ہمارے سالو ہیں تو ہم لوگ انہیں ان دونوں کو نہیں پکڑنا آپ نے یہ والا پکڑ لینا ہے اس پہ اگر میں آپ کو ایک اور گولتھم بتاؤں گا اب یہ فائنل اور گولتھم ہے اس کے بعد آپ کا ریبکس پورا سالو ہو جائے گا R ڈاؤن D D کا مطلب D D کا مطلب ڈاؤن یہ دیکھیں یہ والی لیئر D لیفٹ R اپ اور D رائٹ پھر سے آپ نے یہ کرنا ہے R ڈاؤن D لیفٹ R اپ D رائٹ پھر سے آپ نے یہ کرنا ہے R ڈاؤن D لیفٹ R اپ D رائٹ پھر سے آپ نے یہ کرنا ہے R ڈاؤن D لیفٹ R اپ D رائٹ اور آپ یہ دیکھیں آپ کا یہ والا یہ کورنر سیٹ ہو گیا اب یہ آپ کا دیکھیں یہ نیچے والا بلکل خراب ہو گیا اب یہ آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا پھر آپ نے اسی طریقے سے اس کو پکڑ کے اس کو ایک اس طرف موف کر دینا پھر آپ نے یہ گولت ہم لگانا ہے آر ڈاؤن ڈی لیفٹ آر ڈی رائٹ پھر سے یہ آر ڈاؤن ڈی لیفٹ آر ڈی رائٹ اور یہ دیکھیں آپ ہمارا یہ ہو گیا جب جیسی آپ ایک طرف ایسے کر کے اس کو موف کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا پورا ریبک سکیوب سالو ہو جکے اگر آپ میرے ساتھ اگر آپ نے میرے ساتھ ریبک سکیوب موف کر کے سالو کیا تو آپ کا ریبک سکیوب بلکل میری جیسے سالو ہو گا اگر آپ کو یہ ریبک سکیوب بنانا فرس ٹائم میں نہیں سمجھایا تو آپ اگر ایک دو بار میری ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ریبک سکیوب پوری طرح بنانا آ جائے گا